ڈاکٹر بشیرت شاہ میرا نام ہے میں انسانی افراد کا ایک اتنا سا کارکن ہوں اور یونیٹس کمیشن آف پاکستان کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے ہم اکثر ظلم اور زیادتی کے جو واقعات ہوتے ہیں چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہوں ہم یہی پریس کلپ میں سیول سوائیٹی کی طرف سے مظاہرے کرتے ہیں یہ جو خاص واقعہ ہے یہ جیسے یہ بہت ریئر قسم کا ہے مختلف قسم کا ہے کوئٹا کے کونٹیکس میں آپ دیکھیں کوئٹا ایک بہت مذہبی طرح کا شہر ہے ایک بہت کبائلی طرح کا شہر ہے وہاں اس طرح کے سیکس ٹاکٹ کا ہونا لڑکیوں کا اغواہ ہونا ان کا جنسی استحال ہونا اور ایسا بہت عرصے سے ہوتے چلے جانا بہت یہ چمبے کی بات ہے بہت حیرت کی بات اور کیا یہ جانا چاہیے کہ جو آثورٹیز ہیں وہ صرف یہ جو لوگ آگے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بھورے ہوتے ہیں یہ جو ادایت جس کا نام ہے اور جو اس کے ساتھ لوگ ملوث ابھی جو پولیس نے گرفتار کی ہیں اصل کام یہ ہے کہ ان کی تیچھے جو بھارسوک لوگ ہیں جو اصل میں یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور جن کی شیپ آکے ہیں جن کے آگے مہرے ہیں وہ ہر ایک کو ایکسپائٹ کرتے ہیں وہ ٹارچر کرتے ہیں بلیک میلنگ کرتے ہیں تو اس میں پروسٹیٹوشن سے پروفٹ کمانے والے معاملات بھی ہیں اس میں کیپ نیپنگ بھی ہے اس میں سکسول ایکسپائٹیشن بھی ہیں ان سارے معاملات کو دیکھنے کے لیے میرا ایک خیال ہے کہ گورنمنٹ وہاں کی جو ہے اور وہاں کی جو سیبل سوسائیٹی ہے اس نے مظاہرے بھی کیے اور وہاں کچھ متحرک بھی ہوئی ہے حکومت بھی کیونکہ وہاں میں نے کہا رہا ہے کہ وہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے اسلامباد میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا بلکہ وہ بھی ایک واقعہ نہیں تھا ایک سمجھ لیں اس کا بھی تسلسل تھا سو یہ ہونا یہ چاہیے کہ رہا جائے مستعد رہا جائے اور یہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ کچھ چیز واقعہ ہو جائے تو ہم ایکٹ کریں جو سیبل سوسائیٹی ہے جو باشعور لوگ ہیں ان کو آگے آ کر اس طرح کے معاملات کو ایکسپوس کرنا چاہیے اور اس چیز پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی پریشر جنریٹ کریں ہم استماعی طور پر اگر ہم آہ پوشش کریں تو اس طرح کے جرائن کو ہم آہ بے کابو پایا جا سکتا ہے باڑی حفظ بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں سیول سیسائیٹی اسلام آباد یہاں پریس کلپ کے سامنے ہم جمع ہیں اور یہاں آج ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئٹا میں جو اس وقت ایک ہائی پروفائل ایک کیس چل رہا ہے جسے ویڈیو سکینڈل کے نام سے لوگ جانتے ہیں جو مین سٹریم میڈیا پہ بھی آیا ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی بہت ہائی پریئٹ ہوئی ہے جس میں کوئٹا میں ایسی بچیوں کے ویڈیوز سرعام آئے جن میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے گروہ یا ایسے گینگز کوئٹا میں موجود ہیں جو بچیوں کے غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میر کر کے پھر ان سے جنسی زیادتی بھی کرتے رہے ہیں اور ان کو جسم فروشی پر مجبور بھی کرتے رہے ہیں اس سلسلے میں جب یہ ویڈیو سامنے آیا تو مختلف فیکس ہمارے سامنے آئے جس پر باقی ساتھی بھی روشنی ڈالیں گے جو کچھ فیکس تھوڑے بہت میں بھی اس میں بیان کروں گی کہ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بلوچستان کی جو ہسٹری ہے بلوچستان کی تاریخ میں میری اپنی تو اتنی زندگی ہو گئی ہے میں نے آج تک اس طرح کا کوئی بھی کیس نہیں دیکھا اس طریقے سے خواتین کو ایکسپلائٹ کرنا خواتین کی عزت کے ساتھ کھیلنا بلوچستان تو وہ صوبہ ہے جہاں پہ خواتین کی عزت کو سب سے اہم سمجھا جاتا ہے جو قبائلی سسٹم ہے اس میں پشتون اس میں بلوچ اس میں ہزارہ اور جتنے بھی ہمارے سیٹلرز بھائی ہیں بہنے ہیں اور جو کمیونٹیز ہیں انہوں نے ہمیشہ خواتین کو عزت دی ہے اور اس طرح کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا یہ جو کیس سامنے آیا ہے یہ بہت ہی شاکنگ ہے ہمارے لیے اور بہت ہی یہ لمحے فکریاں ہے کہ بلوچستان جیسے شہر میں بلوچستان جیسے صوبے میں کوئٹا جیسے شہر میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے یہ جو واقعہ ہوا اس میں جو شخص جانا گیا جو ذمہ دار تھا ان تمام واقعات کے پیچھے اس کو ہدایت اللہ خلجی کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور پولیس بھی پولیس کی پوری مشینری حرکت میں آ چکی ہے انہوں نے ہدایت اللہ کو گرفتار بھی کیا ہے اور ریمانڈ بھی لیا ہے اور ان کے کوئی ساتھی ہے اس کو بھی گرفتار کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہدایت اللہ کیا اس پورے کھیل میں یا اس پورے معاملے میں کیا وہ اکیلا تھا کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے اصل رسوخ والے لوگ بڑے بڑے نام بھی اس میں شامل ہیں جو کہ اگر اس ہدایت خلجی کو سزا ہو جاتی ہے یا اس سے انویسٹگیشن ٹھیک طریقے سے کی جاتی ہے تو پھر بہت سے نام سامنے آنے کا خطرہ ہے اسی یہ بہت سارے لوگ اس کو بچانے کی بھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں فدا حسین صاحب نے بھی اس معاملے میں پوری طرح ایفیشنسی دکھائی ہے اور انہوں نے تمام ایکشنز لیے ہیں گرفتاری کے معاملے سے لے کر اس کیس کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں ان کے سٹیٹمنٹس بھی سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ چکے ہیں سی ایم قدوس بزنجو صاحب بھی اپنے پروینشل گورنمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ اس کیس کو پوری طرح فالو کر رہے ہیں ان کے بھی سٹیٹمنٹس ہم دیکھ چکے ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کو اور پروینشل گورنمنٹ کو کہ وہ فوری حرکت میں آئے اور انہوں نے گرفتاری کا عمل بھی جلدی کیا اور ان کو مجرم کو گرفتار بھی کیا اب سوال یہ ہے کہ اگلا مرحلہ کیسے تے ہوتا ہے اور اس کیس کو کیسے ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر سامنے لے کر آتے ہیں اور جو مجرم ہیں اس کو کیسے عبرت کا نشانہ وہ بناتے ہیں یا عبرت کا نشان بناتے ہیں کہ کوئٹہ میں یا بلوستان میں یا ملک کے کسی بھی حصے میں کسی کو یہ حمت نہ ہو کہ وہ لڑکیوں کا خواتین کا اس طریقے سے جنسی استحصال کریں ان کو مجبور کریں ان سے جسم فروشی کروائیں اور ان کو بلیک میل کریں جو کیسے ایف آئی آر میں جو تفاعت درج ہوئے ہیں وہ مختلف تفاعت درج ہوئے ہیں ایف آئی آر بہت اچھا درج کیا گیا ہے جس میں مختلف دفعات شامل ہے جس میں 34 اور 54 اے جس میں خواتین کو بے لباس کرنا یا پھر ان سے جنسی تشدد کرنا یا تضحیق کرنا اسی طرح 365 بھی جس میں غیر قانونی کام کر لے کے لیے بہکانا اسی طرح 376 ریپ کی سزا اور اسی طرح 506 مجرمانہ دھمکیوں کے لیے جو دفعہ درج ہوئی ہے 376 زنا بل جاور 376 اسمت فروشی 496 کسی عورت کو مجرمانہ نیت سے ورگلانا بھگانا اور روکنا 354 اے عورت پر مجرمانہ حملہ کرنا یا بے لباس کرنا 305 جو دفعہ ہے پاک دامنی کی توہین کرنا یا جنسی طور پر حراسہ کرنا ان تمام دفعات کے اگینس جو سزا ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ یا تو عمر قید ہو یا پھر سزائے موت ہو یہ دو ایکسپیکٹڈ سزائیں ہو سکتی ہیں اور ان وی لک فارورڈ کہ اس کیس کو اس طریقے سے پرسو کیا جائے بائی لوکل گورنمنٹ بائی لوکل پولیس بائی پاکستان انفلینسرز اوف بلوچستان فرم فیڈرل گورنمنٹ اور وہ اس کیس کو اس طرح فالو کرے کہ یہ تمام دفعات کہ اگینس جو بھی سزا مخصوص ہے وہ ان مجرموں کو دیا جائے اب اس میں قابل غور یہ چیز ہے کہ جس خط جس لڑکی نے پروین میں جس کا ویڈیو وائرل ہوا تھا وہ خط وہ بچی یا وہ خط وہ مسنگ ہے ان کی ان کی ماں بھی مسنگ ہے ان کی بہن بھی مسنگ ہے اور ان کو ابھی تک بازیاب نہیں کرایا گیا ہمارا سیول سوسائٹی اسلام آباد کا اس فورم سے سیول سوسائٹی کے فورم سے یہی مطالبہ ہے کہ پروین کو فوری طور پر بازیاب کرائے جائے اور اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اس کو مزید ڈی فیم کیا جاتا ہے اس پہ مزید سوال اٹھائے جاتے ہیں تو پھر آج کے بعد بچیاں اسی طرح ظلم برداشت کرتی رہیں گی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا اس لیے وکٹم بلیمنگ بند کیا جائے وکٹمز کو سپورٹ کیا جائے وکٹمز کو تحفظ دیا جائے وکٹمز کو اس طرح سپورٹ کرے کہ وہ جو ہے آئندہ کسی بھی طرح کے معاملے میں اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو بجائے اس کے کہ وہ چپ رہے تو وہ اپنی آواز اٹھا سکے یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر سب کے سامنے ہوگا ہم سیول سوسائیٹی اسلام آباد بھی اس کو فالو کریں گے سیول سوسائیٹی کوئٹا اور پھر جو علاقے کے امائدین ہیں اور جو اسلاحی کمیٹی ہے وہ سب اس کے اس کو فالو کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے میں یہ بھی کہوں گی کہ اس کے اس کو ہم بھولیں گے نہیں کیونکہ یہ اپنی نویت کا ایک بہت ہی شرمناک کے سامنے جو آیا ہے جس میں خواتین کے ساتھ جو جنسی استرسال کیا گیا ہے اگر ہم اس کو بھول جائیں گے اسے سائٹ پہ رکھ کے اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر آئے روز اس طرح کے کیسے سامنے آئیں گے اس طرح کے باتیات جب بھی ہوتے ہیں ایک آپ عمل آپ اکثر دیکھیں گے وہ یہ ایک خاص سے بارس سوخ لوگ اس کے ملوث ہوتے ہیں یہ کوئی آئیسولیشن میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوتا کوئی اکیلے میں کوئی یا دو چار لوگ مل کے یہ کام نہیں کر رہے ہوتے پورا ایک ریکٹ ہوتا ہے اور وہ بیسٹ ہوتا ہے ایک اس طرح کی نیٹ ورکنگ میں ان کو معلوم ہوتا ہے جناب اگر وہ پکڑے بھی جائیں گے ان کے تیچھے کیوں کہ بہاصل لوگ ہیں تو بڑے آرام سے چھوٹ جائیں ہم اس وقت اس ملک کے دار ال حکومت اسلامباد میں ہیں اور یہ شہر بھی اس طرح کے ریکٹ سے خالی جی میرا نام فاطمہ آتیف ہے ہزارہ کوئی اسلامباد جو ویڈیو سکینڈل کے سوائی کوئٹا میں اس سلسلے میں جمع ہے اور ہم یہاں پہ پریس کلپ کے سامنے اس لئے جمع ہے کہ ہم اپنا مطالبہ سامنے رکھ سکے کہ جو ہدایت خرجی یا ہدایت جیسے جو کیریکٹرز ہے ہدایت در پس اس کو قرار واقعی سزا دی جائے اور اس سلسلے میں جو صوبائی حکومت ہے اور صوبائی پولیس ہے جس طرح وہ ابھی تک اپنا کام ایفیشنسی سے عطا کر رہے ہیں وہ آگے جا کر بھی اسی طرح اس کیس کو فالو کریں تاکہ بلوچستان میں اس طریقے کے جتنے بھی گینگز ہے یا جتنے بھی اس طریقے کے جو گروپس ہے جو خواتین کو سیکشولی ایکسپلوائٹ کرتے ہیں ان کو زبردستی ان سے پروسٹیٹوشن کرواتے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں ان سب کو قرار واقعی سزا دیا جا سکے ان کو بازیاب کیا جائے ان سب کو سامنے لے کر آیا جائے اور یہاں کہنے کی بات یہ کہ ہم اس کیس کو بھولیں گے نہیں بلکہ ہم اس کیس کو اچھی طرح فالو کریں گے کیونکہ بلوستان میں اس طرح کا واقعہ کبھی بھی نہیں ہوا یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے میرے نالج کے حساب سے تو